الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادی اللذین استغفر اما بعد یہ مضمون چل رہا ہے رمضان المبارک سے متعلق بزشتہ کل بھی ذکر کیا گیا کہ رمضان المبارک کی قدر کیسی کرنی چاہیے اور کیا اس کا احتمام اور کیا اس میں کام کرنے چاہیے اسی سے متصل آگے ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ ماہ مبارک جو اللہ تبارک و تعالی کی ایک بیشبہ نعمت ہے اور اللہ تعالی نے ایسی زبردست انعام فرمایا اپنے بندوں پر کہ ان کے پاک کو صاف کرنے کے لیے یہ مہینہ عطا فرمایا ہے اس لیے اس مہینے کے قدر کرنی چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کیونکہ معلوم نہیں کہ آئندہ رمضان بھی ہمیں نصیب ہوں گے کہ نہیں بلکہ آئندہ تو بہت دور کی بات ہے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ رمضان بھی ہم پورا کر سکیں گے کہ نہیں اس لیے جتنا موقع مل رہا ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے رمضان کے اندر اللہ تعالی نے روزے کو فرض کیا ہے اس لیے روزے کی پابندی کریں اس کو بالکل بھی نہ چھوڑیں اور اسی طرح سے رات کا قیام جو تراوی ہے اس کا بھی خوب احتمام کرنا چاہیے ان تراوی کے ساتھ اس رمضان المبارک کے اندر اور کیا کچھ کرنا چاہیے اس کو بھی یاد رکھیں کہ اول تو اس مائے مبارک کے اندر نمازوں کا خوب زیادہ احتمام کریں فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا ہو اور تکبیر اولہ کے ساتھ اس کو ادا کریں جہاں کہیں بھی ہوں پوری کوشش کرتے چلے جائیں کہ نماز کے اوقات کا خیال رکھیں اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو اپنے قریبی مساجد میں جا کر مسجد میں جا کر تکبیر اولہ کے ساتھ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کریں اسی طرح سے فرض کے ساتھ ساتھ جو دوسری سنن ہیں اور نوافل ہیں ان کا بھی احتمام کریں کہ بعض لوگ جوہے وہ بس شورٹ کٹ راستہ اختیار کرتے ہیں صرف فرض پڑھ لیا یا فرض کے ساتھ جو سنت موقع دائیں ان کو پڑھ لیا اور بس کے بعد جوہے وہ جان چھوڑا لی ایسا نہ کریں اس ماہ مبارک کے اندر فائدہ اٹھائیں اور غفلت میں نہ جائیں بلکہ اس مہینے کے اندر ہی جو نوافل ہیں جو نمازوں کے ساتھ نوافل لگے ہیں ان کا بھی احتمام کریں جو سنت غیر موقع دائیں ان کا بھی احتمام کریں اثر سے پہلے کی چار سنت ہوں یا عشاء سے پہلے کی چار سنت ہوں ان کا بھی احتمام کریں ان کو بلکل بھی نہ چھوڑیں کیونکہ یاد رکھیں اس ماہ مبارک کے اندر جو نفلی کام کیا جاتے ہیں جو نیکی کا کام کیا جاتا ہے اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے جیسے کہ رمضان کے علاوہ مہینوں میں فرض ادا کیا گیا اتنا زیادہ ثواب ہیں ہر نیکی کا ثواب ستر گناہ جو بڑھ جاتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو نوافل نمازوں کے اندر اشراق ہے سورج نکلتے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اشراق اس کا احتمام کریں ایک آتھ گھنٹے کے بعد چاشت ہے اس کا بھی احتمام کریں مغرب کے ساتھ اووابین کی نماز ہے چھے رکعت اووابین دو سنت دو نفل کے بعد چھے رکعت اووابین دو دو کر کے پڑھیں اس کا بھی احتمام کریں اس نماز کا بھی اور اسی کے ساتھ ساتھ رات کو تحجد کے سہری کیلئے جلدی اٹھ جائیں اور اس وقت تحجد کی نماز پڑھیں اور پھر سہری جوہے وہ کریں اور سہری کا تاخیر کرنا سہری میں یہ افضل ہے کہ آخر اقت تک سہری کو کھائیں اور جب سہری کا اب ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد فجر کی نماز کے لئے اپنی مساجدوں میں جائیں اسی طرح سے یہی ترتیب سے خواتین مستورات جو ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر نوافل کا بڑا احتمام رکھیں روزے کا بھی اور روزے کے ساتھ ساتھ نمازوں کا بڑا احتمام کریں اور پورے وقت پر اس نماز کو ادا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی خوبی احتمام کریں تو اس ماہ مبارک میں جو کرنے کے کام ہے اس میں تو ایک نوافل نماز بتائی گئی کہ نوافل نمازوں کا خاص احتمام قرآن مجید کی تلاوت کا بھی خوب زیادہ احتمام کرنا چاہیے اس قرآن مجید کو اس ماہ مبارک کے ساتھ خصوصی نسبت حاصل ہے اس لیے اس قرآن مجید کی تلاوت اس ماہ مبارک میں بہت زیادہ کریں بہت سے تو ایسے لوگ ہیں جو اس ماہ مبارک میں دس قرآن مجید ختم کرتے ہیں اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہے ورنہ کم از کم تین قرآن اور کچھ بھی نہ ہو تو ایک قرآن تو ضرور اس کی تکمیل ہونی چاہیے اس میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بہت سے لوگ یہ کام بھی کرتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھ لائی ہوتے ہیں تو ترجمہ پڑھنا کوئی منع نہیں ہے اس کا سیکھنا کوئی منع نہیں بلکہ قرآن مجید کو تو سمجھنا چاہیے سیکھنا چاہیے لیکن بعض دفعہ لوگ ترجمہ کے چکر میں تلاوت کو چھوڑ دیتے ہیں تلاوت کو چھوڑ دیتے ہیں جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو پورے قرآن مجید میں ایک دو قرآن مجید ختم ہو جاتا ہے اور جب ترجمہ پڑھتے ہیں تو ترجمہ پورا ہوتا ہے اور نہ ہی قرآن مجید کی تکمیل ہوتی ہے ترجمہ کے لئے الگ وقت رکھیں لیکن قرآن مجید کی تلاوت کے لئے الگ وقت خاص رکھیں اور اس کے تلاوت پابندی سے کرتے چلے جائیں ایک بنا لیں اپنا ایک معمول کے روزانہ کتنا پڑھنا ہے ایک شیڈول بنا لیں اور اس کے مطابق قرآن مجید کو تلاوت کریں اور صاف پڑھیں جس کو نہیں آتا اس کو جائیس مہ مبارک میں اس کو سیکھنے کی پوری پوری کوشش کریں اس قرآن مجید کو یہ اللہ کا کلام ہے اس کا یہ حق ہے کہ اس کو پڑھا جائے اس لئے اس کو سیکھنے کی پوری کوشش کریں اور تلاوت کا خاص احتمام کریں اس قرآن مجید کی تلاوت کے اندر اللہ نے بہت ساری عبادات رکھ دی ہیں اس قرآن مجید کی عظمت اس کے قدر دل کے اندر ہوتی ہے تو یہ دل کی عبادت ہوئی اسی طرح سے زبان تکلم کرتی ہے تو یہ زبان کی عبادت ہوئی اسی طرح سے کان جو سن رہے ہوتے ہیں تو یہ کان کی جو ہے وہ سماعت کی عبادت ہوئی اور اسی طرح سے آنکھیں اس کے نقوش کو دیکھ رہی ہوتی ہیں تو پھر یہ اس کی آنکھوں کی عبادت ہوئی تو ہر آزہ جو ہے وہ اس قرآن مجید کی عبادت کے اندر اس کی تلاوت میں اس کی عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں اس لئے قرآن مجید کا احتمام خوب زیادہ کرنا چاہیے اور اسی طرح سے اس ماہ مبارک کے اندر نوافر نماز کے ساتھ ساتھ تلاوت ہو گئی تلاوت کا احتمام اور تلاوت کے ساتھ ساتھ جو اگلی چیزیں وہ تسبیحات ہیں ان تسبیحات کے اندر کلمہ طیبہ کا وقت خوب زیادہ کریں ہر دس پندرہ کے بعد جو وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایسے پڑھتے چلے جائیں ہر دس پندرہ کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس طرح جو جو تسبیحات ہیں ذکر ہے کلمہ طیبہ کا اس کا خوب زیادہ جو وہ کریں اس کا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو کلمہ طیبہ کا برد رکھیں تسبیحات کے اندر درش شریف ہے کہ یہ درش شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کی ہی وجہ سے ہم تک یہ دین پہنچا آپ کے احسانات ہیں اس امت کے اوپر ہم وہ احسانات ادا نہیں کر سکتے اس کا بدلہ نہیں دے سکتے بس یہی ہے کہ ہم آپ کیلئے درش شریف پڑھتے ہیں اور اس کو آپ تک جو بھیجتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو فشتوں کے ذریعے آپ تک جو پہنچا دیتے ہیں کہ آپ کے فلا امت نے جو یہ درود بھیجا تو اس لئے درش شریف کا خوب اعتمام کریں جتنا چاہیں پڑھیں ہزار دفعہ پڑھ لیں روزانہ ہزار نہیں تو کم سے کم ایک تسبیح ہر نماز کے بعد جو پڑھ لیا کریں تو پانس سے ہو جائے گا اور یہ بھی نہیں ہوتا تو کم از کم کم از کم جو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ تین سو تیرہ دفعہ جو ضرور درود شریف جو پڑھ لیا جائے کم از کم جو بھی درود یاد ہو اس کو پڑھ لیا کریں اس درود کے ساتھ جو اگلی تسبیح ہے وہ تیسرا کلمہ ہے تیسرے کلمے کا بھی جو اعتمام ہو اور اس کی بھی ایک آت تسبیح ہے وہ روزانہ پڑھ لینا چاہیے تیسرے کلمے کی پھر اس کے علاوہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کی بھی تسبیح ہے وہ ایک آت تسبیح اس کی بھی روزانہ کر لینی چاہیے تو جتنا زیادہ آدمی کر سکتا ہو جتنی تسبیحات تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تلاوت کرے تلاوت سے تھک جائے تو تسبیحات کرے تھک جائے نوافل پڑے تو جتنا زیادہ کر سکتا ہو جو کچھ بھی کر سکتا وہ کرے صدقہ و خیرات کبھی خوب اعتمام کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آتا ہے کہ آپ اس ماہ مبارک کے اندر صدقہ و خیرات کے اندر موصلہ دھار بارش سے بھی زیادہ تیز ہو جائے تھے یعنی کہ اتنا زیادہ آپ صدقہ و خیرات جو وہ فرمایا کرتے تھے اور لوگوں کو دیا کرتے تھے تو اس طرح غریب غربہ کی امداد کریں ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کریں جس پر زکاة فرض ہے وہ زکاة دے صدقہ الفطر جس پر ہے وہ صدقہ الفطر اپنے وقت پر دے اور اسی طرح سے اور دوسرے انداز سے لوگوں کی مدد کریں افطار کرائے لوگوں کو ان کی ضرورت کا خیال رکھیں تو جتنا زیادہ کر سکتا ہو وہ اتنا زیادہ جو یہ کام کریں اسی طرح سے مستورات وہ گھروں کے اندر جو دیندار مستورات ہیں وہ پریشان ہوتی ہیں کہ ہم کس طرح سے عبادت کریں گھر میں کام کاج بھی بہت زیادہ ہے اس کام کو بھی نبٹانا ہوتا ہے پھر اثر سے مغرب طب کا جو وقت ہوتا ہے یہ خاص عبادت کا وقت ہوتا ہے اور اس میں بھی غروب آفتاب سے پہلے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے یہ خاص قبولیت کا وقت ہے اس میں دعاوں کا احتمام ہونا چاہیے افطار سے پہلے تو مستورات اکثر یہ کہا کرتی ہیں کہ ہمارے لئے تو وقت نہیں مل پاتا گھر کے کام کاج ہوتے ہیں اور اثر کے بعد کچن میں مصروف رہتی ہیں اور افطار کی تیاری میں لگی رہتی ہیں یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا ہے تو پھر ہم کیسے عبادت کریں تو ان کے لئے یاد رکھنا چاہیے ان کو کہ اول تو وہ روزہ رکھ کر یہ مشقت اٹھا رہی ہیں گھر کے کام کاج کی مشقت اٹھا رہی ہیں گھر اور اپنے کھانا پکانے کی مشقت اٹھا رہی ہیں تو یہ مشقت اٹھانے پر بھی اللہ نے ان کے لئے سواب رکھا ہے دوسرا سواب ان کے لئے یہ ہے کہ جو مشقت اٹھانے پینے کی اٹھا رہی ہیں جو کھانا پکا رہی ہیں افطاری کی تیاری کر رہی ہیں یہ روزہ داروں کے لئے کر رہی ہیں کہ گھر کے جو روزہ دار ہیں ان کے لئے کر رہی ہیں تو روزہ داروں کے لئے یہ احتمام جو کر رہی ہیں تو اس کا الگ ان کو سواب بن رہا ہے اس کا الگ ان کو سواب اور پھر تیسرا سواب ان کے لئے یہ ہے کہ ایک تمنا ان کے دل کے اندر ہے کہ ہمیں وقت ملے تو ہم بھی کریں تو یہ تمنا اور یہ نیت اس پر الگ ثواب اللہ نے ان کی رکھا ہے تو ان کے لیے سارے کام کے اندر ہی اللہ نے یہ سب کے سب ثواب رکھ دیئے پھر بھی موقع لگے تو مغرب سے کچھ وقت پہلے پہلے فراغت کر کے جو تھوڑی سی عبادت میں لگ جائیں تسبیحات وغیرہ ہوں اور کسی اور وقت صبح وغیرہ کے وقت تلاوت وغیرہ کر لیں اور تھوڑا سا دعا کا احتمام کر لیں تو مستورات گھر میں بھی جائیں تمام چیزوں کا احتمام کریں اتنی بات ضرور یاد اکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پاکی کے ساتھ جڑتا ہے نا پاکی کے ساتھ نہیں جڑتا کہ ہم عبادت بھی کر رہے ہوں اور عبادت کے ساتھ ساتھ جائیں وہ گناہ بھی کر رہے ہوں اللہ کو ناراض بھی کر رہے ہوں تو پھر کام نہیں بڑے گا اس لیے مستورات کو چاہیے کہ پردے کا احتمام بھی کریں پردے کا احتمام بھی کریں اور یہ مخلوط اٹھنا بیٹھنا اس سے جب وہ پرہیز کریں نامحروموں سے ملنے سے پرہیز کریں اور جب پردے کا خاص احتمام ہونا چاہیے جہاں دو چار بیٹھ جاتی ہیں وہاں غیبت وغیرہ شروع ہو جاتی ہے اس لیے تمام باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں اپنی نگاہ کی افادت کریں اپنی زبان کی افادت کریں چند دن ہی ہیں ان چند دنوں کے اندر اگر یہ اس طرح سے مشک کرتی چلی جائیں گی اپنے آپ گناہوں سے بچائیں گی عبادت کرتی چلی جائیں گی تو پھر انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی عادت پڑ جائے گی نیک عمل کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی کیونکہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک گلاس پانی ہو یا ایک گلاس دودھ ہو اس دودھ کے اندر جب وہ مختلف شربت بنا دیا گیا ہو اور اس کے اندر جب وہ فالودہ وغیرہ جو کچھ بھی ہو سب ڈال کے زمدس اور لذیذ بنا دیا گیا ہو اس دودھ کو اور اس کو پیش کیا جائے پینے کے لیے لیکن اس میں دو قطرے ا جائیں تو کوئی اس کو پینے کو تیار نہ ہوگا تو اسی طرح سے اتنی عبادت کریں اتنی عبادت کریں اور ساست گناہ بھی کرتے چلے جائیں گناہ بھی کرتے چلے جائیں تو وہ ایسے ہی ہیں اس لئے اصل تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں تاکہ روزے کا ایک مقصد جو ایک مقصد جو ہے وہ تقوی کا حصول ہے کہ تقوی حاصل ہو جائے یعنی گناہوں سے بچا جائے اگر گناہوں کو نہیں چھوڑا تو پھر روزہ رکھنا گویا بے جانے حضور پاک صلی اللہ علی و سلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جھوٹ اور اس پر عمل کو نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے کہ جس نے روزہ رکھ کر بھی گناہوں کو نہ چھوڑا تو بس اس کا روزہ صرف ایسا ہی جیسے کہ وہ بھوکا اور پیاسا ہے اللہ کو اس کے روزے کی پر کوئی پرواہ نہیں نظر کو گناہ سے بچانا زبان کی افادت کرنی ہے ہاتھ پاؤں کو اور دل دماغ کو گناہوں سے بلکل پاک رکھنا ہے تاکہ روزہ جو ہے وہ محفوظ رہے جسے کھانے پینے سے روزہ رکھ شوڑا ہے کہ نہ کھائیں گے نہ پییں گے اسی طرح سے گناہوں سے بھی روزہ رکھا جائے کہ روزہ رکھ لیا ہے گناہ نہیں کریں گے کھانا پینا افتاری کے بعد حلال ہو جاتا ہے لیکن گناہ افتاری کے بعد بھی حلال نہیں ہوتا گناہ افتاری کے بعد بھی حلال نہیں ہوتا کہ کوئی یہ سمجھے کہ روزہ رکھ کر ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ریلڈیشید پروگرام دیکھتے رہے اور اس میں بھی نظریں بہک رہی ہیں بدن پاس کر رہے ہیں تو اس طرح ایسے روزے کا کیا فیدہ ہوا کہ گناہ ہو رہا ہے بعض یہ کہتے ہیں کہ افتاری کے بعد جو چلو دیکھ لیں گے ڈرامے اور فلمیں تو روزے کے بعد بھی جو گناہ ہے وہ گناہ تو گناہ ہی ہے جب وہ افتاری کے بعد بھی گناہ کرے گا تو گناہ گناہ ہے تو روزے ختم نہیں ہوا روزہ رمضان تو چل رہا ہے رمضان تو چل رہا ہے روزہ ختم نہیں ہوا اس لیے اس بات کا خیال لکھنا چاہیے اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں اسی طرح سے بہت سے لوگ روزے کے اندر اپنا وقت پاس کرنے کے لیے یہ کرکٹ میچ کا سسلہ شروع کر دیتے ہیں کہ سارا دن اسی میں لگے رہتے ہیں تاکہ وقت بھی پاس ہو جائے روزہ جو ہوا نکل جائے تو عبادت کیا ہوئی اس کھیل میں لگے رہے اس کھیل میں لگے رہتے ہیں مشغول رہتے ہیں کہیں پتنگ بازی میں لگ گئے اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اللہ نے جو موقع دیا ہے عبادت کا اس عبادت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور خوب عبادت کرنی چاہیے اللہ کو رازی کرنے کی کوشش کریں اللہ کو ناراض نہ کریں جس طرح سے رمضان المبارک کے اندر ایک نیکی کا ثواب خوب بڑھ جاتا ہے تو اسی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ رمضان میں جو گناہ کرتا ہے اس کا عذاب بھی بڑھتا ہے اس کے سزا بھی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم نے تم کو ایسا موقع دیا تھا عبادت کا اور نیکی کا اور اپنے گناہوں کی معافی کا موقع دیا تھا اور تم نے اس کو ایسے ٹال دیا تم نے اس کو ایسے ہی جب وقت کو ضائع کر دیا تب ہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ ممبر پہ تشریف رکھ رہے تھے اور پہلی سری پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین اور دوسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین اور تسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین جو بیان کرنا تھا اس بیان کے بعد صحابہ میں سے کسی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے عجیب بات دیکھی کہ آپ نے تینوں سیلیوں پر آمین فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے انہوں نے تین بدعائیں کہیں اور میں نے اس پر آمین کہیں تو اندازہ کرنے کی بات ہے کہ یہ بدعا کس کی جبرائیل امین جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں تمام فرشتوں کہ وہ سردار ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں سارے انبیاء کی طرف اللہ کا پیغام لے کر جاتے ہیں ان کی بدعا اور پھر آمین سب سے افضل سب سے عالی سب سے انصب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی آمین تو وہ بدعا کتنی زیادہ سخت ہو گئی ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو ماہ مبارک پائے رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین تو بدعا کتنی سخت ہو گئی یعنی ایسا مہینہ کہ جس میں نیکیاں نیکیوں کے ایک بہار لگی ہوئی ہے ایک بازار لگا ہوا ہے اللہ کی طرف سے بار بار اعلان ہو رائے کہ اپنے گناہوں کی معافی کرا لو اپنے گناہوں کی معافی کرا لو سارے گناہوں کو چھوڑ دو اور جو وہ عبادت میں لگ جاؤ اللہ کو رازی کرنے میں لگ جاؤ اور اس مہینے کے اندر روزہ ہی نہ رکھیں اور اس طرح سے دوسری عبادت نہ کریں ایک تو یہ غفلت کہ اس نے جہے کیسے غفلت میں گزار دیا دوسرا یہ روزہ رکھا ہوا ہے خوب روزہ بھی رکھ رہا ہے تراوی بھی پڑھ رہا ہے نفیل نمازے بھی خوب پڑھ رہا ہے صدقہ بھی دے رہا ہے زکاة بھی دے رہا ہے لیکن سانسات جھوٹ بھی بول رہا ہے غیبت بھی کر رہا ہے دوسروں کو لوٹ بھی رہا ہے اور رشوت بھی کھا رہا ہے اسی طرح سے نابتول میں کمی بھی کر رہا ہے ظلم بھی کر رہا ہے یہ سارے غزارے کام کر رہا ہے تو اس کو فائدہ کیسے حاصل ہوگا اس کی مثال وہی جو ابھی بتائی گئی کہ ایک گلاس شربت جو ہے وہ بہترین قسم کا شربت ہو اس میں عسکری مفالودہ سب کچھ ڈال دو لیکن ساتھ ساتھ دو قطر پشاب کے بھی ڈال دو تو کون اس کو پینے کو تیار ہوگا تو عبادت بھی کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس عبادت کو گندہ بھی کر رہے ہیں گناہوں کے ساتھ تو یہ گناہوں کے چھوڑنے کا مہینہ ہے یہ عبادت کا مہینہ ہے کہ عبادت ہو لیکن عبادت سے زیادہ گناہوں کو چھوڑنا اور گدشتہ گناہوں کی معافی اور آئندہ نہ کرنے کا عظم یہ اس کا مہینہ ہے یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اس بات سے کہ بندہ اللہ کے نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں تو یہ چند مہینے چند دن جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں اس سے ہم سب کو فائدہ اٹھانا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ ومالعالم